آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا جو بلکل بھی سفید ہو اور آپ نے ایک کالے رنگ کا پین لے کر آنا ہے اور آپ نے اس عمل کو کرنا ہے یہ عمل ایک ایسا عمل ہے جو آگ اور پانی کو بھی ایک کر دے محبوب کیا چیز ہے جس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے جو کہ میں آپ بھائیوں کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ عمل کو کیسے کرنا ہے ایک بار جب آپ اس عمل کو کر لیں گے تو آپ جس کے لیے بھی اس عمل کو کریں گے وہ آپ کے بغیر رہ نہیں پائے گی اس کے دل میں صرف آپ کے لیے محبت ہوگی اتنی محبت ہوگی اتنی محبت ہوگی جس کا کبھی آپ نے تصبر بھی نہیں کیا ہوگا السلام علیکم کیسے ہیں دوستو ہماری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ بھائیوں کو ہمیشہ خیریت اور اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو ہمیشہ ہنستہ اور مسکراتہ رکھے دوستو آج جو میں عمل آپ بھائیوں کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں یہ نیایتی نیایتی مجرب اور خاص عمل ہے جو سالوں سے آزمایا ہوا عمل ہے آپ نے ایک بار اس عمل کو کرنا ہے اس کے بعد اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا جس بھی شخص کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے اس کے دل میں صرف آپ کے لیے محبت ہوگی اس کے دل میں صرف آپ رہیں گے وہ آپ کے بغیر جی نہیں پائے گی یا جی نہیں پائے گا دوستو اس عمل کو میرا کوئی بھی بین بھائی کر سکتا ہے لڑکا بھی کر سکتا ہے اور لڑکی بھی کر سکتی ہے اس عمل کو آپ کسی بھی دن کسی بھی ٹیم کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو رات کو اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو دن کو اس عمل کو کر سکتے ہیں اس عمل کا کوئی بھی ٹیم کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں دوستو اس عمل کا جو شرائط ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں آپ جس دن بھی اس عمل کو کریں گے اس دن آپ نے ایک نیکی والا کام ضرور کرنا ہے اب نیکی میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر راستے میں کوئی بھی کانٹا پڑا ہوا ہو اگر آپ نے اسے ہٹا دیا تو وہ بھی آپ کے نیکی میں آ جائے گا یا آپ نے کسی بھی مجبور شخص کا مدد کر دینا ہے چاہے آپ چھوٹا موٹا مدد کرنے چاہے آپ نے اگر ایک گلاس بھی اسے پانی کا پلا دیا تو یہ بھی آپ کا نیکی میں آ جائے گا یا آپ نے کچھ پرندوں کو دانیں چگا دیئے تو یہ بھی آپ کے نیکی میں آ جائے گا اس کے بعد ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے دوستو آپ نے اس عمل کو کسی ایسے جگہ پر کرنا ہے جہاں پر بلکل بھی آپ اکیلے ہوں آپ نے اس عمل کو پورے رازداری کے ساتھ کرنا ہے تنہائی میں کرنا ہے اکیلے میں کرنا ہے تو چلیئے میرے بھائیو اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں دوستو عمل میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے چھوٹا کاغذ کا ٹکڑا لے کر آنا ہے جو بلکل بھی سفید ہو آپ نے ایک عدد کالے رنگ کا پین لے کر آنا ہے اور آپ نے اس نقش کو لکھنا ہے جو میں آپ کو لکھ کر بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر دوستو آپ نے بلکل اسی طرح نقش کو بنانا ہے جیسے کہ میں بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے لکھنا ہے جیسے کہ میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے 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 یہ اب آپ کا نقش تیار ہے نیچے آپ نے لکھنا ہے فلان بن فلان یہاں پر آپ نے اپنے محبوب کا نام اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس کی والدہ کا نام اگر والدہ کا نام آپ بھائیوں کو پتہ نہیں ہے تو آپ بنتے ہوا لکھ سکتے ہیں دوستو اب آپ کا نقش بلکل بھی کمپلیٹ ہے تیار ہے کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ یہ کمپلیٹ طور پر لکھ لیں گے تیار کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ اپنے محبوب کا نام اور سات مرتبہ آپ نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لے کر اس نقش کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے دوستو جب آپ کا نقش تیار ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس نقش کو جلا دینا ہے جب آپ اسے جلائیں گے تو وہاں پر بھی آپ نے گیارہ مرتبہ صرف اپنے محبوب کا نام لیتے ہوئے جانا ہے اور یہ کمپلیٹ طور پر جل جائے گا اس کے بعد آپ نے تھوڑے سے راہ کو پانچ منٹ تک پانی کے ایک گلاس میں ڈال دینا ہے اور پھر آپ نے ان پانی کو ضائع کر دینا ہے بس دوستو آپ نے اتنا ہی کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا آپ کا جو بھی محبوب ہوگا جہاں بھی ہوگی چاہے آپ سے ہزاروں کلومیٹر دور کیوں نہ ہو وہ آپ سے رابطہ کرنے پر مجبور ہوگی جب تک آپ سے بات نہیں کرے گی جب تک آپ سے اپنے محبت کی اظہار نہیں کرے گی تب تک اسے سکون و آرام نہیں آئے گا وہ آپ کے بغیر جی نہیں پائے گی یا جی نہیں پائے گا جو بھی میری بین یا بھائی اس عمل کو کرے گا اس کو اس عمل سے ہنٹریٹ پرسنٹ فائدہ ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ بھائیوں کو اس عمل سے فائدہ ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گا ایک خوبصورت سے ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ